بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین آج انیس مارچ دو ہزار بیس بڑھتے ہیں کالر کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت کالر کون ہمارے ساتھ ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی بلکل ٹھیک ہوں کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے جی محمد انتیان پر کر رہا ہوں بھی محل سے جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں سار ایک بچری ہے تقریبا دیرہ چونڈہ ماہ کی جی 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 وہ بے اپنے کو سکر پی جا رہی ہے کچھ گروز نہیں کر رہی ہے پہلے کھینک کی جانب سے یہ بچینک جا رہا ہوا ہے یہ ایسے ڈال پہ تو کھاتی ہے اگر اس کو کھدر کر دیں تو پھر نہیں کھاتی ہے پھر نہیں کھاتی ہے تو ویسے کھالی تھی ہے دوسری تو بس جس طرح جی بھر کے کھاتی ہے اس طرح دیں آپ زبردستی اس کو نہ کھلائیں جس طرح وہ اس کا من پسند ہے وہ چارہ دیں اس کو اور ساتھ اس کے کچھ الیدہ سے اس کو وندہ شروع کریں وندہ دیں آنکھوں سے پانی بھی بہتا ہے وہ پانی اس لیے بہر رہا ہے کہ وہ اس کو ایک تو وندہ دیں اور چونکہ بیانے میں کتنے دن رہ گئے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک مار ریتی ہے تو اگر تو اس کی ایک دفعہ یہ چونکہ آخری مہینہ بڑا ہی کرٹیکل ہوتا ہے اس میں ہم لوگ ڈی ورمنگ نہیں کرواتے تو اس کو ویسے ایک انجیکشن زیر جلد آپ آئیوو ٹیک کا زیر جلد ٹیکہ لگوا دیں اس کو ٹھیک ہے وہ ایک لگوا دیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو خوراک میں وندہ دیں اور اس کو ڈی سی پی پاورڈر وہ کوئی سو گرام صبح سو گرام شام کو دیں ٹھیک ہے میری جان جب کیلشم کا سورس اور فاس فورس کا سورس بڑھائیں گے تو انشاءاللہ بہترین ریزلٹ آپ کو سامنے آئے گا بسم اللہ اگر دی ورمنگ دوسری ویسے وہ دیکھ لیں اگر کو سیف مل جائے نا پریگنٹ اینیمل کے لیے اگر سیف ہے تو وہ ایک اینڈو پلس ہے اینڈو پلس ہے یا لیو میکس ہے یا آگزا میکس ہے ان میں سے دیکھ لیں ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں اگر وہ کہتے ہیں تو کروا لیں بسم اللہ کر کے ڈی ورمنگ بہت ضروری ہے اس کی آنکھوں میں جو آنسو آ رہے ہیں یا پانی آ رہا ہے اور اس کا یہ پلیس کر دیں اور سوک رہی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں یا اس کو آئی وو ٹیک کا یا ورمیک مل جاتا ہے یا آئی وو میک مختلف مل جاتے ہیں ناموں سے آئی وو میک ٹو پرسنٹ مل جاتا ہے ورمیک وان پرسنٹ ہے آئی وو ٹیک مل جاتا ہے ان میں سے کوئی بھی یہ انڈو ایکٹو پیراسائٹس کے لیے ہوتے ہیں اندرونی کرم بھی اور باہر بھی اگر اس کو کچھ دوڑا بہت ہو وہ بھی مر جاتا ہے چیچڑ وغیرہ تو بیسٹ یہ ہے کہ اس کو ایک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کیونکہ آخری مہینہ میں رسک نہیں لینا چاہتا اگر وہ اجازت دے دے تو لگا دیں بسم اللہ کر کے اور ڈی ورمنگ بھی کروا دیں اس کی لیکن سیف جو ڈرگ دیکھیں اس پہ لکھا ہوگا کہ سیف ہیں میری جان میری جان بہتر ہے کہ جو پرسنل آپ کے وہاں پہ لوکل موجود ہے وہ دیکھ کے چک کر کے بھی دیکھ سکتا ہے نا اللہ اکبر اللہ نہیں ہے وہ ابھی اس کو سیما لگنے میں ایک ماہ لگتا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں ایک مہینے میں وہ اچھا پرگنٹ نہیں تو پلیز فوراں 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 اس کو انڈو پلس وہ پلا دیں بسم اللہ کر کے اس کی ڈی ورمنگ کریں اور ساتھ آئی بوٹک کا انجیکشن لگائیں اور کیلشیم کا سورس بڑھائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ اس کی خوراک اچھی کریں اور اس میں کھلیں بغیرہ ڈالیں گے نا تو اس کی صحت بھی اچھی ہوگی یہ سوکھے بھی نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اوکے بسم اللہ اللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا ہلو ساملے کم جی کون صاحب کہاں سے ہلو ساملے کون صاحب کہاں سے میری جان ذرا جلدی بتائیں کیا پوچھنا ہے تو میری جان یہ نمبر ہے ان کو کہیں کہ اسی نمبر پہ میں گیارہ بجے سے ایک بجے تک پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور افغانستان سے لوگ کالز کر رہے ہیں اس لیے بیزی رہتا ہے اور ان کو کہیں کہ جو پانچ سے چھے بجے میں آور سیز کے لیے جو اور یورپ کے لیے آتا ہوں پانچ سے چھے بجے ٹرائی کریں انشاءاللہ ان کو مل جائے گا اور میرے ساتھ بات کر لیں انڈیا سے کہاں سے ان کو میں نے دیا تھا کہاں سے گجرا سے بس کھل کر میری جان میری جان میری جان وہ ان کو کہیں کہ میں پانچ سے چھے بجے آور آن لائن اس کے لیے اسی وقت ٹرائی کریں اس میں مل جائے گا انشاءاللہ ان کو میری جان میری جان میری جان میرے لیے وہ بہت محترم ہیں اور سر آنکھوں پہ اور ہیں بھی وہ مسلمان بھی ہیں اور انڈیا سے ہیں اور یہ زیادہ میرے پہ اس کا اور دوسرے بھی ایمن نان مسلم بھی ہوں تو وہ بھی مجھے کالز کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ جو ان کی پوجا کرتے ہیں گائے وہ اور اتنے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی گائے ٹھیک ہو گئی تو انہی کو میں کہتا ہوں کہ بابا اللہ تعالی کی ذات ہے جو ٹھیک کرنے والی ہے ٹھیک ہے نا وہی بیمار بھی کرتی ہے وہی ٹھیک کرتی ہے ہمیں ہر وقت اس سے رجوع کرنا چاہیے اور بروقت ان کو جو ہوتی ہیں جو ان کی خوراک وغیرہ کا انتظام ان کے حفاظ مستی ٹھیک کے بروقت لگوانے چاہیے اور ان کو اور بھی میں بہت ساری گزارشات کی ہیں کل بھی میرا پروگرام وہ دیکھیں گے نا تو اس میں میں نے بہت ساری گزارشات کی ہیں لوگوں کو جو مویشی پال حضرات کے لیے خاص طور پر بکروں اور دوسرے گائے اور بہنس یہ پالنے وال حضرات کریں جی جی ٹھیک ہے بسم اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے پوری دنیا میں ہے اور انڈیا میں تو خاص طور پر میں ان کا مشکور ہوں جتنے بھی انڈیا میں لوگ میرا پروگرام دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان سب کی خدمت میں میں سلام کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرے لیے دعاوں میں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں کیونکہ ہم لوگ تو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے میں ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ آپ کو تو کوئی کوئی کوئیشن نہیں ہے میرا صرف یہ کوئیشن تھا ابھی کہ بکریوں کے ابھی کوئی تحصیل نہیں کرنی ہے میں کونسی کروانت ہے میری جان میری جان میں ان بکریوں کی جو ویکسینیشن ہے ایک شیڈیول بھی دے رکھا ہے آپ بھی نوٹ فرما لیں آج یہ سمجھ لیں کہ مارچ کا آہ سیکنڈ ویک ختم ہو چکا ہے تھرڈ ویک ہے ٹھیک ہے نا اور تیسرا ہفتہ بہترین ہفتہ ہوتا ہے اس کا آہ گوٹ پاکس یا چیچک کا اس کی ویکسینیشن کی جاتی ہے بیڑوں اور بکریوں کو چیچک کی ویکسین کریں اس کو گوٹ پاکس کے نام سے ملے گی اور ایک میلی لٹر یا ایک سی سی سے لے کے یہ زیادہ سے زیادہ ایک سی سی کا زیر جلد لگاتے ہیں اگر چھوٹا ہو تو اس کو زیرو پوائنٹ وان میلی لٹر سے لے کے ایک سی سی تک آپ اس کو جلد کے اندر سکن کو پکڑتے ہیں اس کو لگا دیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام کیا حال ہے؟ بلکہ ٹھیک ہوں میری جان ٹائم بہت قیمتی ہے اور اس وقت پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور افغانستان سے لوگ کالز کر رہے ہیں تو ہر ایک لائن میں لگا ہوا ہے جلدی جلدی بتائیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا دعا بھی کروں گا اس کو جاری رکھیں اور تو نہیں کوئی مسئلہ اچھا تو اس طرح کریں پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا گلوکوز مل جاتا ہے گلوکوز اس کو پھلائیں ٹھیک ہے اور پیاس اگر نہ لگے تو یاد رکھیں نمک اس کو نمک آگے رکھیں نمک چاٹے گا نمک کھلائیں اس کو نمک غیوڈین ملا نمک وہ دیں اس کو اور اگر ہو سکے تو ایک چھٹانک ادرک لے لیں اور ایک چھٹانک پیاز لے لیں اور کوئی ایک چھٹانک ہی لے لیں ہری مرچیں ان کو کوٹ کے اچھی طرح اور مٹھیوں سے اس کو دیں اس کے بعد دیکھیں پانی وہ زبردست بھیے گا تو اس کی پیاس بڑے گی اور نمک اس کو ضرور دیں نمک رکھیں اور تازہ پانی فریش وٹر دیں گے تو انشاءاللہ تالہ آپ میری جان دیکھیں گے بٹیاں والو ناصر صاحب بلکو ٹھیک ہو جائے گا سارا ایک اور مسئلہ ہے جب اس کو موک لگیا نا ابھی بھی تھوڑا سا ہے لیکن اتنا نہیں یا کب بھی بہتر ہو گیا موک ختم ہو گیا جو میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے کیا ہے نا آپ اسی طرح تازہ گاہ یا بینک سریوں سے نہیں وہ آنکھ سکتی ہے سارا ہاں جی اس طرح کی یہ تھوڑی سی ابھی یہاں اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے اندر انفیکشن ہے تو اس لیے اس کو ابھی ہپا گن کا آپ کو انجیکشن کہا تھا وہ آپ نے لگایا تھا سار ہپا گن کا بھی لگایا ہے اور ان کی اور ٹوانٹی پرسینٹ تو آپ ایک دفعہ دوبارہ اس کو ہپا گن کا بھی لگا دیں اور ہنکیوره ٹوانٹی پرسینٹ اس کا بھی لگا دیں اور اس کو تھوڑا وہ نو سکور والا جو ہے سسپنشن وہ بھی پلا دیں انشاءاللہ ایک خوراک اور دے دیں گے بلکل یہی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ پتے لائیں نرم جو پتے ہیں اس کے جامن کے وہ کھلائیں وہ کھلائیں ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دعاوں میں دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ ہلو سلام علیکم جی بسم اللہ کون سا بھو رہے ہیں کہاں سے محمد کریم اللہ بلکل سے بھول رہا ہوں جی میری جان فرمائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں سلام نے مردہ بنایا تھا خود ہے جی تو اس میں جو ہے نا اب یہ ایک اعمالی جائے تھوڑی کمزور ہوتی جاہی ہے بس کو پھلا رہے ہیں جی تو اس حالے سے ہم یہ پوچھنا جا رہے تھے جی کہ ہلوے کا مکمل جو طریقہ ہے جی اس میں ہمارے پاس ہی اتنا خالص بناولہ اور خالصر جی یہ تو ہم نے اس کو بریق نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے بریق نہیں کر سکتے یہ جہاں بریق نہیں کر سکتے مشین کوئی ہے کوئی بات نہیں جب بھی آپ ڈالیں گے بنائیں گے اور روزانہ کا روزانہ کی بنیاد پر بنا لیا کریں زیادہ بہتر ہے اور اس کو بگو کے دیں وہ اگر نہیں بریق کر سکتے تو بگو کے دیں بگو کے کھلائیں ان کو اور بہت زبردست وہ کھائے گی دوسری ہے کہ ہم نے ساتھ آٹھ مند بنایا تھا ہمارا اجازت نے کہ ہم یہاں ہمارے پاس سیوی کی مشین کی اس میں مکچر تھا دوسری ہوں کو کامانہ بند کیا ہوا تھا ہمارا اجازت تھا کہ اس کے اندر جان ہم وہ بدا لیتے ہیں میری جان اگر نہیں آپ کے پاس کوئی لوگ تو اتنا یار ہر چیز کوٹ لیتے ہیں تھوڑے اتنے زیادہ مل گئے میں ہیں وہ اتنی زیادہ وہ پتھر کی طرح تو نہیں سیمٹ کی کہ آپ نہ کوٹ سکیں اس کو باریک نہ کر سکیں بربرا کر سکتے ہیں آپ اگر نہیں آپ ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہتے اور ہمت نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیوی تو کھل بنولا آپ کو بغیر چھلکے کے مل جاتی ہے اور وہ تو ہاتھ سے آپ کریں گے تو وہ بالکل نرم آتوں سے بھی عورتیں بھی کر کے اس کو کر سکتی ہیں باریک دوسرا یہ ہے کہ ہم نے نہ بنایا ہے بندہ اس میں آپ کو پرسنٹیج بتاتا ہوں کہ کیسے ساتھ نہیں نہیں پرسنٹیج کو مت بتائیں یہ بتائیں کہ مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پرسنٹیج ایک بندہ کھڑا رہا ہے نا جی کہ ایک خان دودھ کے اندر بھی اضافہ نہیں ہوا دوسرا یہ ہے کہ ہٹ کیا نکالتی جا رہے بہلکل وہ تو نکال نہیں ہے لکھیں آپ اس کو ایک پاورڈر لائیں اس کا نام ہے پاور بون پاور پاور بون پاور بون بون نہیں ہوتی اڈیاں اچھا اچھا پاور بون پاور بون پی او ڈبلی ای آر بی او این ای یہ ڈی سی پی ہے چاہیے ڈائی کلشیم فاس فیٹ ہے اس میں فاس فورس جو ہوتی ہے کو اٹھارہ پرسنٹ ہوتی ہے کلشیم اس میں چوبیس پرسنٹ تک ہوتی ہے اور یہ دیں اس میں اس میں بہت اچھے اچھی چیزیں ہیں تو دیں اس کو بسم اللہ صرف آپ کو کھلوں کا ہے کہ کھالیں نہیں ٹوٹ رہی ہیں آپ سے صرف اس میں کھال نہیں ہے آپ کھالیں نہیں ٹوٹ رہی تو کھال کو پلیز وہاں سے کوئی تھوڑیں مل جاتے ہیں تھوڑوں سے توڑیں اگر نہیں ٹوٹ رہی یا میں آ جوں گا میں آپ کا توڑ دوں گا میری جان میں یہ کر دوں گا ٹھیک ہے اور بسم اللہ دواؤں میں یاد رکھیں اس وقت چونکہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور افغانستان سے کالزہ آ رہی ہیں اور کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میری جان پاکستانیوں کے لیے کوئی چیز توڑنی مشکل نہیں ہے میری جان ہاں ہم یہ پوچھنا جا رہے تھے کہ جو ہم نے ونڈا بنایا ہے نا تو وہ اگر صحیح ہے جو ہم اس کے استعمال کرتے ہیں تو کیا آپ نے فارمولہ آپ تو کہنے ہیں نا میرے فارمولے پہ بنایا ہے اگر میرے فارمولے پہ بنایا ہے تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے یہ میں بتا سکتا ہوں کہ جو فارمولہ بنایا ہے اس میں کتنے پرسنٹ پروٹین ہے کتنی اور اس میں غزائیت ہے اور کس پنی اس میں قابل حضم غزاء وہ اس میں کتنی ہے یہ میں بتا سکتا ہوں آپ بتائیں کیا پوچھنا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آپ نے خود بنایا ہے اپنی طور پر تو آپ نے ان کے عمل کیا اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہونا بھی نہیں ہے میری جان ہونا بھی نہیں ہے انہوں نے تو اپنی چیزیں بیچنی ہے جتنی مرضی کر دیں میں نے کوئی نہ چیز بیچنی ہے میں نے آپ کے جو جانور ہے ان کی صحت کا خیال کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ کی جیب کا خیال کرنا ہے اور نہ انہوں نے جیب آپ کی کا خیال کیا نہ انہوں نے ان کی صحت کا تو نہ ٹھیک ہو نہیں ہے تو آپ بھلے دیتے رہے ہیں اگر آپ نہیں تو پلیز آپ جائیں میں نے بتایا ہوا ہے ریج دیوی ہے کہ آپ کھلیں جو ہیں پندرہ کلو سے لے کے پینتالیس کلو تک ڈال سکتے ہیں دو دیل ونڈے کے لیے اسی طرح جو چوکر ہے وہ آپ رائس پالش میز گلوٹن یہ پچیس فیصے سے آپ بہت زیادہ جگر ہے سستہ مل رہا ہو تو پینسٹ فیصے تک بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ جو مکعی گندم جو آ رہے ہیں یہ پانچ کلو سے دس کلو تک یہ ڈال سکتے ہیں زیادہ زیادہ اور گنے کا شیرہ اسی طرح پانچ لٹر سے لے کے پچیس لٹر تک ڈال سکتے ہیں اور کھانے کا نمک کبھی تین کلو نہیں ڈالتے ہیں میری جان آدھا کلو سے لے کے ایک کلو اتنا زیادہ نمک نہیں ڈالتے ہیں دوسرا بوجہ ہوا چونے کا پاڈر دیتا ہوں تاکہ اس میں اور کیلشیم کی بھی سورس ہو جائے اور آپ کا سستہ منڈہ من جائے وہ آدھا کلو سے ایک کلو تک اسی طرح ڈی سی پی پاڈر جو میں ابھی آپ کو پاور بون کا کہہ رہا تھا یہ بھی آپ ایک آدھا کلو سے ایک کلو تک دیتی ہیں اور منرل مکسر آدھا کلو تو یہ سارا کچھ میں نے بتا رکھا ہے پلیز اگر آپ ان پہ چلیں تو آپ کے بہترین ریزلٹ آئیں گے اور اگر نہیں چلنا چاہتے اور ان سے پوچھتے کرتے ہیں پھر ان سے پات جائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ ہماری دو بہنس کو کوئی فرق نہیں پڑا اچھا ہم اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ ہم نے چار پوائنٹ میں ہم نے رکھا ہوئے اب اس میں ہم اس کو جو ہے نا برا سب صحیح کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا دائی نہ ہو نقصان نہ ہو تو اس سوالے سے اس کو اللہ واسطے کا بانٹیں اگر نہیں ہے آپ صحیح کر سکتے میں نے آپ کو رینج بتا دی ہے اس رینج میں آپ یہ ساری بنا دیں ساری چیزیں اور بہترین ہے اگر اللہ تعالی نے آپ کا دیا ہوا ہے تو آپ آسانی تقسیم کریں کوئی غریب ساتھ روز پڑوس میں ہیں ان کو دے دیں ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھیں اگلی کال لگے انشاءاللہ ٹھیک ہے بسم اللہ اور کوئی آپ کو پروگرام سننا چاہتے ہیں سوالے سے مستقل وہ کون سا دننا ہے کون سا نمبر پر میری جان آپ میرا یہ جو چینل ہے ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ والا اشرف صاحبزادہ کا چینل ہے بقاعدہ وہ سبسکرائب کر لیں اس میں پلی لسٹ میں جائیں گے اوپر صرف لکھیں ونڈا ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ تو آپ کو ونڈے ونڈے مل جائیں گے ہر قسم کے اور ہر قسم کی اس میں معلومات میں نے دے رکھی ہیں اگر پھر بھی آپ اگر سمجھ دے ہیں کہ نہیں آپ کر سکتے تو آپ مجھے میری جان میری جان آپ میرے کسی پروگرام کے نیچے لکھ دیں کہ جی ہمیں نہیں مل رہے تو میں اسی وقت آپ کو لنک اس میں دے دوں گا آپ لنک کو کلک کریں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے جن ٹھیک اوکے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے کی اس عدا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے یا پانی پیے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے میں صحیح مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات سبزیات باغوات خدرتی وسائل جرائی مشینلی ہیوانات روز بانی ماہی گیری مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف ساہیزانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہ ہے ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333 5121879 موسیقی موسیقی